دوستو کامیابی یقینی بنانے کے لیے ارتورل غازی کے ساتھ ہمیشہ ان کے دوست ہوتے ہیں اور کبھی بھی کسی بھی مقام پہ غازی کو مایوس نہیں کرتے لیکن دوستوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو خون کے رشتوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے ایسے میں جب اپنے ساتھ چھوڑ جائیں تو اس سے بڑی پرشانی اور کوئی نہیں ہوتی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چار ایسے موقع دکھائیں گے جب غازی کی اپنے سگے بھائیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر ویڈیو مزید دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اپنے بھائی کے ساتھ سب سے پہلی لڑائی ارتورل غازی کی تب ہوئی تھی جب وہ اپنے بھائی کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ منگولوں پہ حملہ کر دینا چاہیے کیونکہ منگول کسی کا بھی انتظار نہیں کرتے اور تباہی پھیلا کر چلے جاتے ہیں لیکن گندوگدو یہ بات سمجھنے سے کاثر تھا ارتورل غازی اپنے بھائی کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ منگول بہت چالاک، ظالم، طاقتور اور تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں تو ہمیں اس کے لیے مل کر کوئی چال چلنا ہوگی ارتورل چاہتے تھے کہ تکتگین کی بجائے گندوگدو بے دوبارہ قبیلے کی سرداری سنبھال لے اور تمام سپاہیوں کو جمع کر کے ہم دوبارہ سے اپنی طاقت حاصل کر لیں مگر گندوگدو یہ بات نہیں سمجھتے اور انہیں لگا کہ شاید دادلگا قبیلے میں پناہ لے کر انہوں نے بہت بڑا احسان لیا ہے اس لیے وہ سیاسی طور پر مسئلے کا حل کرنا چاہتے تھے لیکن ارتورل غازی چونکہ منگولوں کے انتہائی قریب رہ کر آئے تھے تو اس لیے وہ منگولوں کو خوب جانتے تھے ارتورل نے ہر طرح سے گندوگدو کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہائمہ امہ ایک عورت ہوتے ہوئے قبیلے کے انتظامات کو زیادہ تیر تک نہیں سنبھال سکیں گی آپ کو قبیلے کا سردار بننا ہوگا اور اپنے کزن تکتکین سے سپاہیوں کی کمانداری واپس لینی ہوگی کیونکہ وہ ایک ناتجربہ کار لڑکا ہے اور دونوں قبیلوں کو ڈبو دے گا مگر گندوگدو بے اسی بات پہ زید کرتے رہتے ہیں کہ ہم آج اس حالت میں صرف تمہاری وجہ سے پہنچے ہیں دونوں قبیلے اگر آج مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ارتورل غازی پہ یہ الزام اس لیے لگایا گیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حلیمہ سلطان کو ارتورل غازی اپنے قبیلے میں نہ لاتے تو ان پہ آنے والی یہ مصیبتیں شاید اس طرح سے نہ آتیں اور گندوگدو بے جہاں ارتورل غازی پہ بہت غصہ ہوتے ہیں اور دونوں بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے یہ لڑائی ددرگا قبیلے اور کائی قبیلے کے تمام سپاہیوں کے سامنے ہو رہی تھی جسے کوجہ بش جو کہ منگولوں کا جاسوس تھا وہ کافی انجوائے کرتا ہے دوستو ارتورل غازی کو اپنے بڑے بھائی سنگر تکین سے بہت محبت ہوتی ہے ارتورل اپنے بھائی سے کاروان سرائے میں ملنے گئے تو سنگر تکین بے جو بچپن سے ہی منگولوں کے ساتھی بن کر سلطان علاودین کے لیے جاسوسی کر رہا ہوتا ہے اپنے بھائی کو دے کر بے پناہ خوش ہو گیا اور نویان کے ساتھ سخت لڑائی ہونے کے بعد ارتورل سنگر تکین کو قبیلے واپس لے آتے ہیں اس کے بعد دونوں بھائی منگولوں کو کافی بار ناکوں چنے چبواتے رہے لیکن سنگر تکین بے جو حکومت کے لیے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے وہ سنگر تکین سادتین کوپیک کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں اور حلیمہ سلطان کے بھائی یگیت کو گدار سمجھ کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ ارتورل غازی نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی اور حقیقت بھی بتانا چاہی لیکن وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے اس پر دونوں بھائیوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو جاتی ہے نویان جس کو ارتورل غازی پکڑ چکے تھے وہ لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو چھڑا لیتا ہے اور ان پہ ہاوی ہوتے ہوئے اسی لڑائی کے دوران سنگر تکین کا پاؤں فسلتا ہے اور لکڑی کا نوکیلا ٹکڑا ان کی کمر میں پاوست ہو جاتا ہے اس دوران ارتورل غازی جب نویان کو جہنم واصل کرنے کے بعد واپس آئے تو کافی دیر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ارتورل غازی اپنے بھائی سنگر تکین کو بچا لیتے ہیں اور واپس قبیلے لے آتے ہیں دوستو یہ بڑی لڑائی ارتورل غازی اور ان کے بھائی گندوگدو اور سنگر تکین کے درمیان تب ہوتی ہے جب ارتورل غازی قبیلہ چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے تھے ہائیما خاتون اور گندوگدو اور سنگر تکین بے ارتورل غازی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن ان کے چھوٹے بھائی دندار بے ارتورل غازی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا بڑا بھائی ارتورل غازی جہاں جائے گا وہ بھی وہیں پر جائیں گے جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو ارتورل غازی اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو رہے تھے تو سنگر تکین بے وہاں پہ آ جاتے ہیں اور ان کو رکنے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور گندوگدو بے اور ارتورل کے درمیان جو رنجش تھی وہ دور ہو جاتی ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا کے تمام گلے شکوے مٹا دیتے ہیں دوستو یہ لڑائی ارتورل غازی اور دندار بے کے درمیان ہوتی ہے جو کہ ارتورل غازی کا ساتھ اس وقت دیتے ہیں جبکہ ان کی والدہ بھی ان کے ساتھ نہیں تھی چوتھے سیزن میں جب ارتورل غازی کو شہید سمجھ لیا جاتا ہے تو قانونی طور پہ ارتورل غازی کی پہلے سے موجود ہدایات پہ دندار بے قبیلے کا سردار بن جاتا ہے اور سادتین کوپیک کے بچھائے گئے جال میں آ کر ہانلی بازار کا سودا آرس اور بہادر بے کے ساتھ کر دیتا ہے حالانکہ ہانلی بازار کو حاصل کرنے میں ارتورل غازی نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی ارتورل غازی اللہ کی رحمت اور قبیلے اور دوستوں کی دعاوں سے صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں اور ہانلی بازار کو بکتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہی پر سب سے پہلے سادتین کوپیک اور بہادر بے سے جواب طلب کر لیتے ہیں اور اس کے بعد معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے اور پھر آ کر نہ صرف دندار بے کو ڈانتے ہیں بلکہ قبیلہ چھوڑ کر چلے جانے کا کہتے ہیں ارتورل غازی نے کہا کہ میں نے تمہیں قبیلے کا سردار اس لیے بنایا تھا کہ میرے بعد قبیلے کا خیال رکھو گے اور قبیلے کو متحد رکھو گے مگر میں جب یہاں پر موجود نہیں تھا تو تم نے کیا کیا کر دیا ہے ہانلی بازار جو کہ مسلمان تاجروں کی واحد امید ہے اسے ہم کسی بھی صورت دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنے دیں گے چاہے اس کے لیے ہمیں خود کو بیچنا پڑ جائے تم قبیلے کو مشکل وقت میں نہیں سنبھال سکتے تو تمہیں مزید جہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے ارتورل غازی دندار بے سے کافی نراز ہوتے ہیں اور انہیں قبیلہ چھوڑ کر جانے کا حکم دے دیتے ہیں جس پر حائمہ امہ کافی پریشان ہو گئی اور ارتورل غازی سے درخواست کرتی ہیں کہ دندار بے کو ماف کر دیا جائے اس موقع پہ ارتورل غازی تاریخی الفاظ کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا اگر میرا بھائی گلد کام کرے گا تو میں اسے کبھی ماف نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے اسے ماف کر دیا تو قبیلے کے باقی لوگ گلتیاں کریں گے اور پھر انہیں بھی ماف کرنا پڑے گا اس طرح سے دندار بے ارتورل غازی سے نراز ہو کر قبیلہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں لیکن ارتورل غازی ان کو مافی نہیں دیتے تو دوستو یہ تھے ڈراما سیریل ارتورل غازی میں دکھائے جانے والے چار ایسے موقع جب ارتورل غازی کی اپنے ہی سگے بھائیوں سے لڑائی ہو جاتی ہے تو ارتورل غازی اور ان کے بھائیوں پہ بنائی گئی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں